بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک ویدر لائیو یوٹیوب چینل میں تمام ویدر لورز کو خوش شامدید موسم کی تازہ ترین صورتحال کے لیے ہمارا چینل پاک ویدر لائیو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ موسم کے حوالے سے ہر نئی خبر آپ تک پہنسکے محکمہ مسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق 18 اگست منگل کے روز ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ، بالائی پنجاب، اسلامباد، کشمیر، گلگل بلتستان، زیری سندھ کے ازلا میں تیز ہواوں اور گرچ امک کے ساتھ بارش کا امکان ہے منگل کے روز 18 اگست کو صبح پنجاب کے زیادہ تر ازلا میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم خطہ پوٹھوار، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالا، کسور، سرگودہ، ناروال اور لاہور ڈویزنز میں مختلف مقامات پر گرچ امک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران لئیہ، بھکر اور ڈی جی خانڈ ویزنز میں بھی بعض مقامات پر گرچ امک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے بارشوں کا طاقتور سلسلہ منگل شام رات سے صبح پنجاب کے بالائی علاقوں میں شروع ہو جائے گا جو جمعہ رات تک صبح پنجاب کے تمام علاقوں تک پھیل جائے گا اس دوران صبح پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں موصلہ دار اور توفانی بارشوں کا امکان ہے منگل کے روز 18 اگست کو صبح سندھ کے زیادہ تر ازلا میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم کراچی، میرپرخاس اور تھٹھا اور ان سے ملہکہ علاقوں میں گرچمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے صبح سندھ میں بارشوں کے طاقتور سلسلے موصلہ دار بارشوں کے سلسلے اگست کے آخری دومیں آئیں گے جبکہ صبح سندھ کے بالائی اور وسطی علاقوں میں 20، 21 اور 22 اگست کو تیز اور موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے منگل کے روز 18 اگست کو صبح خیبر پختونخوا کے زیادہ تر ازلا میں مطلع جزوی عبر علود رہنی کے علاوہ دیر، اپٹاباد، مانسہرہ، سوات، بونیر، پشاور، کرم اور وزیرستان میں گرچمک اور تیز ہواوں کے ساتھ پارش کا امکان ہے صبح خیبر پختونخوا کے زیادہ تر ازلا میں تیز اور موصلہ دار بارشوں کا سلسلہ منگل شام رات اور بدھ سے شروع ہو جائے گا جو اگلے تین سے چار دن تک جاری رہے گا صبح بلوچستان میں بھی منگل کے روز 18 اگست کو زیادہ تر مقامات پر موسم گرم اور مرتوب رہے گا تہم لسبیلہ، خوزدار، بارخان اور ناچ اور گردنوا کے علاقوں میں دیرہ بگٹی، دیرہ مراد جمالی اور ان سے ملہکہ علاقوں میں بھی گرچمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے صبح بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز اور موصلہ دار بارشوں کا سلسلہ بدھ اور جیاجمعرات سے شروع ہونے کا امکان ہے آزاد کشمیر، جمہو کشمیر، اسلامباد، راولپنڈی اور ملہکہ علاقوں میں گرچمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ اگلے چار سے پانچ دن جاری رہے گا بارشوں کے سلسلے میں بدھ سے زیادہ تیزی آئے گی اس دوران مختلف علاقوں میں موصلہ دار بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں تو غیانی کا خدشہ ہے جبکہ گلگت بلتستان میں منگل کے روز 18 اگست کو زیادہ تر مطلع جزوی عبر علود رہنے کے علاوہ گرچمک کے ساتھ مختلف مقامات پر بارش کی توقع ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا تاہم پنجاب، سندھ، خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش پنجاب کے علاقے سیالکوٹ میں چالیس میلی میٹر، راولپنڈی، پندرہ، اسلامباد، بارہ، گجرہ والا، تیرہ، گجرات دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ سندھ کے علاقے چھوڑ میں چار میلی میٹر اور بدین میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی خیبر پختونخواہ کے علاقے کاکول میں چھ میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں چھالیس اور دال بندین سبی چلاس اور دادوں میں پنتالیس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ناظرین یہ تھی موسم کی دادہ ترین صورتحال اگلی ویڈیو میں موسم کے نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازہ دیجئے خدا حافظ